سلام لیکل مہیں مہ مہ کی خدمت میں حافظ ہے بچوں کو سب سے پہلے ہاتھ دھونا چاہیے کھانے کھانے سے پہلے بھی اور کھانا بنانے سے پہلے بھی کیونکہ ہماری ریسیپی کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں ہم ریسیپی کی جانب جاتے ہیں اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کڑوروں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر جیسا کہ ہم آپ کو ہر ریسیپی کے سٹارٹ میں ہی کہتے ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے کھانا کھانے کے کھانا بنانے سے پہلے اور کھانا بنانے کے دوران دروشری ضرور پڑھا کریں اس سے بھی ہمارے کھانوں میں ایک مزدار سی لذت آتی اور برکت ملتی ہے ویسے تو ہم سب جیسا کہ دیکھ رہے جو صورتح ہماری ملک میں چاہ رہی ہے تو ماں نے آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے ویڈیو کے ماں نے ہاں دھولیے میں اب ہم اپنی ویڈیو کے طرف چلتے ہیں لیکن جیسا کہ آپ سب کو ماں ایک میسیج دیتی ہے کہ WHO بھی یہی کہتے ہیں کہ ہاتھوں کو دویا کریں ہاتھوں کو دونا بہت ضروری ہے تو کیوں نہ ہم ان کی اس بات پر عمل کرلیں کھانا کھانے سے پہلے بھی باہر سے ہیں تب بھی بچوں کو بھی سمجھائیں ماس کا استعمال جازمی کریں کیونکہ صحت ہے تو سب کچھ ہے ہماری ریسیپی آج کی بڑی مزدار لگے گی آپ کو اور سب سے مہین چیز ہے یہ ہر گھر میں یہ بہت پسند تھی اسے ویسے تو کہا جاتا ہے کہ یہ ریسیپی کھانی چاہیے یہ بہت ہی مزدگی ہے اور مجھے بہت پسند ہے مجھے ہمارے گھر میں بنتی تو ہے لیکن ہر ویک میں ایک دن اس کا مست ہوتے ہیں ریسیپی بتاتے ہیں کہ ریسیپی کیا ہے اور اس سے پہلے کہ انگریڈنٹس کے ہیں لیکن سب سے مین چیز کے شروع میں ہم کہتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کریں جنہوں نے اوریڈی کیا ہے وہ بھی آگے شیئر کریں یار آپ کے بھی دوست ہماری اس ویڈیو کو دیکھیں اور فائدہ اٹھائیں اور جو نیو ہیں ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کریں کومنٹ بوکس میں ہمیں اپنے قیمتی رہ سے بھی اگاہ کریں کہ کس طریقے کار سے آپ کو ہماری ریسیپی اچھی لگنی ہے ہمیں بھی بتا جلے آپ کا تعبون ہوتا ہے اور ہمیں اچھا لگتا ہے کہ آپ ہمیں پیار کر رہے ہیں اور ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں تو آج کی ہماری ریسیپی ہے کیا گوشت جسے ہم قدو گوشت بھی کہہ سکتے ہیں ہم نے یہاں پہ قدو لیا تھے ایک کلو جسے ہم کیا کہتے ہیں اس کو کیوپس کی شکل میں یہ دیکھیں معنی یہاں پہ چھیل کے کٹ لیا بھی وقت کی بچت کے لئے ہم لوگوں نے یہ پہلے ہی کر لیا تاکہ جلدی جلدی سے ریسیپی بتا سکیں اور آپ لوگ بھی ہو سکے تو آج لنچ میں یہ بنا لیں ساتھ ہی میں نے یہاں پہ گوشت لیا ہے جو کہ ہے پانسو گرام آپ جہے مٹن یوز کر لیں بیف یوز کر لیں یہ آپشنل ہے میں نے یہاں پہ مٹن لیا اس کے ساتھ ہی ساتھ باقی انگریڈینس کی طرف بھی چلتے ہیں کہ وہ کیا ہے بتاتے جو کیا میں نے جو قدو تھا وہ لیا ہے ایک کلو گوشت میں نے لیا ہے یہاں پہ آدھا کلو اب رہتے ہیں باقی ریسیپی کی طرف اور انگریڈینس کی طرف مانی یہاں پہ لیا ہے پیاز جو کہ تھے تین سے چار ادھا درمیانے سائز کے جسے بھی مان نے چھیل کے کٹ لیا ہے ٹماتر لیا ہے یہاں پہ ہم نے ایک بڑے سائز کا اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم لوگوں نے یہاں پہ لیا ہے ہری مرچی دیکھ سکتے ہیں میرے باہ بڑے پیاری چھوٹی چھوٹی مونی مونی سی ہری مرچی ہے پانسے ساتھ ہم نے وہ لیا ہے دو ٹیبل سپون ہم نے ادھرک لیسن کا پیس لیا ہے نمک ہم ہر بار کہتے ہیں کہ اس بھی ضرورت بی بی پیشنٹس بھی ہوتے ہیں وہ کم نمک ہی اس کرتے ہیں تو آپ نمک کی مقدار کم زیادہ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ ایک ٹیبل سپون لیا ہے میرچ کا بھی اور نمک کا بھی میرچ بھی آپ بلکل کم زیادہ کر سکتے ہیں کیونکہ بچے ہوتے ہیں وہ سپائسی کھانا نہیں کھا سکتے ہیں بلکل یہ دیکھ لیں اور بزورگی بھی ایسے ہوتے ہیں وہ مطلب نہیں سپائسی زیادہ کھا سکتے ہیں تو آپ نمک بھی کم کر سکتے ہیں حلدی لیا ہے میں نے ایک ٹیسپون ساتھ ایساپ میں نے یہاں پہ لیا ہے ہرا دھنیا گارنشن کے لیے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں مزید ہم ریسیپی کی طرف چلتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اب آگے کیا کرنا ہے مین چیز ہماری ایک ریگی جو کہ ہم نے لیا ہے گرم مسالہ ایک ٹیسپون میں لے لوں گی آپ بھی چاہیں تو کم یہ زیادہ مقدار کر سکتے ہیں اب بڑھتے ہیں ریسیپی کی جانب کی ہم اسے بنائیں گے کیسے پریشر گوکر میں نے یہاں پہ رکھ دیا ہے گوش کو ہم نے اچھے طریقے سے یہاں پہ دھو کے ساف کر لیا ہے یہ دیکھیں میں نے اس میں وہ ایٹر کر دیے ساتھ ساتھ اس میں پانی ایٹر کریں وہاں کتا پانی جائے گا اس میں ہلدی شامل کریں گے لال میرچ نمک پیسٹ پیاز اور ایک ٹیماتر ہم نے یہاں پہ دو ٹیماتر لے لیا ہے ہم ماں نے ہی دیکھے اسے کٹ کے وہ بھی ڈال لیتے ہیں ہری مرچے ہم ہم پریشر بند کر دیں گے ماں کتنی دیر کے لیے دس منٹ کے لیے تاکہ ہمارا گوش جو اچھے طریقے سے گل جائے یہ دیکھیں ماں نے اب پریشر بند کرنے کے لیے اب ہم انشاءاللہ آپ کو دس سے دس منٹ ماں کیری بہت ہوگئے دس منٹ کے بعد ملتے ہیں اور آپ کو دکھائیں گے کہ کس طریقے کار سے ہوگئے ہمارے دس منٹ ہو چکے ہوئے ہیں دو منٹ ہم نے ایکسٹر اوپر دے دیئے تھے اب ہم نے یہ دیکھیں بارہ منٹ کے بعد پر پریشر بانے کھول لیا ہے یہ دیکھیں مطلقا اس کے لیے اچھے طریقے سے گوش جو ہم��� پریشر بحمی lieس کے بارے یا دیکھیں گی ماں نے یہاں واہ Diesel کٹھائیں نہیں کہا ہے ڈائیں آپ کو دیکھیں یہ دیکھیں ایک سے دو منٹ کے لیے بھونک لیے وراغ نتے ہیں کہ جا رہ گ registry بھونک اس کے بعد دوبارہ کے بڑا ملتے ہیں کہ کیوں کو شامل کریں месте یہ دیکھیں ہم نے ذب میںрат Griffin میں ہم نے دatinے دلائے عیادی интер Tree امید کرتے ہیں اس چیز کو کرتے ہوئے اب ہم اس کے اندر جال دیتے ہیں ہمارا گیا جو کہ ہے قدو اب اس کو ہم اندر کر لیتے ہیں امید کرتے ہیں ریسپی اچھی لگے گی فٹا فٹ مزددار سی ایک بنے گی ریسپی اور یہ لازمی نہیں ہوتا کہ ہم اپنے گھر والے کوئی مہمان بھی آجے تو یہ بن سکتا ہے بہت مزے کی ریسپی ہوتی ہے اور موسیلی لہور میں پنجابی ہیں تو وہ تو گوشت میں جو بھی چیز ڈالی ہو تو بابا کو وہ ڈال سکتے ہیں تو وہ پیسی بڑی پسند کرتے ہیں تو یہ ہمارے مطلب جو ہوتے ہیں ابو ہیں نانی ہیں دادی ہیں یہ ویسے بھی وہ یہ چیزیں بڑی پسند کرتے ہیں ویسے بھی یہ گیا کھانا سنتے رسول ہیں وہ تو ہمیں کھانا چاہیے چلیں ہفتے میں نہیں ایک مہینے میں ایک مہینے میں ایک مہینے میں ضرور پکنا چاہیے جیسا کہ میری فیملی میں سب کو بہت پسند ہے خاص طور پر میرے بابا کو ان کے لئے تو آج وہ کہتے ہیں اید والا ساگو یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو ڈالیا اچھی طریقے سے پکا لیتے ہیں پانچ منٹ تک دیکھیں ہمارا یہاں پہ جو ہے قدو گوش یعنی گیا گوش بلکل ریڈی ہو چکا ہے صرف ہمیں ایک مٹ اس کو مزید یہ دیکھیں مول لاتیں اس کے بعد ہمارا یہ بالکل ریڈی ہے اور اوریڈی ماں کا کہنا ہے کہ ریڈی ہو چکا ہے بہت ہی یمی بہت ہی مزیدار ریسی پی امید کریں گے اگر ریسی پی پسند ہے آپ ڈش آؤٹ کر کے آپ سے دوبارہ ملکات کرتے ہیں دیکھیں یہاں پہ باول میں یہ دیکھیں ڈال لیے اس کے اوپر اب مانگ کرنی ہیں گرم مسالہ ایک چھٹکی ہم نے لیے کم زیادہ مقدار آپ کے اپنی چوہیس پہ بھی ہے ساتھ ہی ساتھ یہ دیکھیں ہرا دھنیا اس میں ہم ڈال لیتے ہیں واہ کیا خوشبو آ رہی ہے ہمارے پورے کچن سے امید کرتے ہیں کہ ریسی پی آپ کو ہماری بہت اچھی لگی ہو گئی اور آپ اسے ٹرائے کر کے ہمیں فیڈ بیک سے بھی اگاہ کریں گے انشاءاللہ نیس ریسی پی کے ساتھ دوبارہ ہم نے آپ سے ملاقات کریں گے ایک مزیدار سی اور اچھی سی ریسی پی کے ساتھ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے لے کے جانے سے پہلے جیسا کہ ماں ہر بار کہتے ہیں ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا ہماری طرح سے تمام بڑے بزرگوں کو سلام اور بچوں کو شفقت بھرا پیار اس وجہ سے اسی کے ساتھ اجازت لیتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیس ریسی پی کے ساتھ ملاقات ہوگی اللہ حافظ